بسم اللہ الرحمن الرحیم خبریں ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں حفیظ عثمانی آج ہم بات کریں گے سی پیک کے مغربی روٹ حکلہ ڈی آئی خان کے حوالے سے جس منصوبے نے اپنی مدت تکمیل سے چار ماہ قبل مکمل ہونا تھا وہ اڑھائی سال گزرنے کے باوجود آج بھی زیر تعمیر ہے اور اس منصوبے نے گزشتہ عرصے دسمبر کے اندر حکومتی حکام کے مطابق مکمل ہو جانا تھا لیکن تا حال جنوری میں بھی اس پر زور و شور سے کام جاری ہے اور یہ منصوبہ انشاءاللہ العزیز جل عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے آئیے ہم آپ کو اس منصوبے کے حوالے سے تفصیلات سے اگاہ کرتے ہیں سی پیک کے ویسٹرن روٹ حکلہ ڈی آئی خان کی لمبائی دو سو پچاسی کلومیٹر ہے چار رویہ اس منصوبے کو دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں ایک سو انتیس عرب کی لاغت سے مکمل ہونا تھا اور جلائی دو ہزار سترہ تک اس کا چالیس فیصد کام مکمل ہو چکا تھا اندازہ کیا جا رہا تھا کہ یہ منصوبہ مقررہ مدت سے چار ماہ پہلے یعنی اگست دو ہزار اٹھارہ میں مکمل کر لیا جائے گا اس منصوبے کو پبلک سیکٹر ڈیولمنٹ پروگرام سے تعمیر کیا جا رہا تھا کیونکہ سیکیورٹی خدشات کی ویسے چین اس روٹ میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا لیکن اس وقت کی حکومت کے اہم اتحادی مولانا فضل الرحمان کی خواہش تھی کہ سی پیک کا مختصر روٹ ڈیر اسمیل خان ہی ہے اس لیے اسے سی پیک کا حصہ بنایا جا خیبر پختنخواہ جہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ بھی سی پیک میں اپنے حصہ چاہتی تھی اس لیے نواز حکومت نے اسے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کا فیصلہ کیا منصوبے کو پانچ سیکشنز میں تقسیم کر کے الگ الگ کمپنیوں کو کنٹریکٹ الارٹ کر دیے گئے نواز شریف کی سی پیک میں دلچسپی کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا تھا کہ تمام کنٹریکٹر کمپنیوں کو ہدایت تھی کہ وہ ہر مہینے کی کارکردگی کی ڈراؤن کیمروں سے ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کریں تاکہ وزیریعظم خود کام کی پیش رفت کا جہزہ لے سکے مگر جب گزشتہ ہفتے اس حوالے سے ہم نے دورہ کیا تو کام میں اگرچہ بہتری تھی لیکن وہ تیزی نہیں تھی کہ جو دسمبر تک کام کے مکمل ہونے کے حوالے سے ہمیں نظر آنی چاہیے تھی پاکستان میں حکومت بدلنے کے ساتھ ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں آنے والی حکومتیں پچھلی حکومتوں کے منصوبے روک دیتی ہیں اس منصوبے میں تو فوج زمانتی تھی پھر کیا ہوا کہ سی پیک کو قومی معاشی منظرنامے میں آج وہ حیثیت حاصل نہیں رہی جو نواز حکومت میں حاصل تھی اقتصادی زونز پر دو ہزار اٹھارہ میں چین میں روڈ شوز ہو رہے تھے درجن و چینینک اپنی سرمایہ کاری پر امادہ تھی اب اس کی بازگشت بھی کہیں سنائی نہیں دیتی موجودہ ترقیاتی منصوبوں میں ان خصوصی اکنامک زونز کے قیام کا ذکر ہی گول ہے کیا ایسا کسی سٹریٹیجک دباؤ کا نتیجہ ہے یا پھر چین اور پاکستان کی نئی قیادت میں دوریاں پیدا ہو چکی ہیں آپ کو ان ساری صورتحال کے بعد اب آپ کو یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری سی پیک کے مغربی روٹ کے حوالے سے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں جو اس پروجیکٹ کو لیٹ کر رہے ہیں جو ان ایچ اے کے اہم ترین ذمہ داران ہیں ان سے گفتگو ہوئی ہے گدشتہ سال سی پیک اتھارٹی کے چہرمین نے بیان دیا تھا کہ دسمبر دو ہزار بیس تک یہ پروجیکٹ مکمل کر لیا جائے گا لیکن اب جنوری کی آج تیرہ تاریخ ہے اور اس پروجیکٹ پر کام جاری ہے ہم نے جب اس حوالے سے ذمہ داران سے بات کی تو انہوں نے گدشتہ سال بھی اس بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ کام کی چال نہیں بن رہی اور اس کے اوپر کافی حد تک لے دے ہوئی تھی لیکن اب عوام کے لیے خصوصا جو اس علاقے کے رہنے والے اور وہاں کے پسماندہ علاقے ہیں جہاں تک اس روٹ نے جانا ہے دو سو پچاسی کلومیٹر کے یہ روٹ جہاں سیاحت کو بھی فروغ ملنا ہے جہاں مقامی کسان کو بھی ریلیف ملنا ہے اور جو پانچ گھنٹے کا سفر ہے وہ مختصر ہو کے اڑھائی گھنٹے کا ہو جانا ہے ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے خبر ٹی وی ڈارٹ نیٹ کی طرف سے آپ کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ ازیز اپریل سے مائی کے اندر یہ روڈ انشاءاللہ عوام کے لیے کھول دیا جائے گا اور اس کے تین منصوبے آر ریڈی تین پروجیکٹ آر ریڈی مکمل ہیں دو پر کام جاری ہے اور وہ دو بھی انشاءاللہ مارچ سے اپریل میں مکمل ہو جائیں گے اور مائی تک انشاءاللہ عوام کی سہولت کے لیے یہ سی پیک کا یہ منصوبہ حکلٹ یا یہ خان جو مغربی روٹ ہے یہ عوام کی سہولت کے لیے کھول دیا جائے گا انشاءاللہ ہم آپ کے لیے سی پیک کے حوالے سے مزید نئی معلوماتی ویڈیوز جل لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ